دوستو کیا آپ کی دانتوں میں بہت زیادہ دارت ہوتا ہے آپ کوئی بھی تھنڈی چیز جیسے کہ آئس کریم وغیرہ نہیں کھا سکتے ہو یا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ تھوڑی سی بھی ہارڈ ہو آپ نہیں دانتوں سے جب آ سکتے ہو کیونکہ آپ کی دانت بہت زیادہ سنسٹیف ہو گئے ہیں کچھ بھی کھانے سے تھنڈا گرم آپ کی دانتوں میں پین ہوتا ہے تھنڈا سا لگتا ہے جنجنات سے ہوتی ہے آپ کی مسوڑے لال ہو رہے ہیں ایڈی بندہ بتاؤں گی جس سے آپ آرام سے اپنے دانتوں کو واپس سے نا سے وائٹ کر سکتے ہو بلکہ ان کی سنسنہت جنجنات ہوتی ہے جو چیزیں کھانے کی وجہ سے آپ وہ چیزیں کھا بھی پاؤ گے اور آپ کو تکلیف بھی نہیں ہوگی تو ہمارے جو دانت ہوتے ہیں ان میں بلگ بن جاتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ٹارٹر اور پلگ کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں اور بریش کے ساتھ پر ٹھیک نہیں ہوتے بریش تو ہم سب ہی کرتے ہوں گے لیکن پھر بھی دانتوں میں پلگ اور ٹارٹر موجود ہوتا ہے اور وہ کسی صورت نہیں جاتا ہے تو آج ایسی ریمیڈی بتا رہی ہوں جو آپ کی دانتوں سے پلگ ٹارٹر ختم کرے گی اور آہستہ آہستہ گر جائیں گے اور ایک دم اس کو استعمال کرنے سے آپ کی جو ہے ٹیتھ وائٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا تو بریش جو ہے ہم سب ہی کرتے ہیں جو بھی ٹوٹ پیس آپ یوز کرتے ہیں پہلے تو آپ کو میں یہ بتاؤں ٹوٹ پیس سے بہت فرق پڑتا ہے اپنا ٹوٹ پیس آپ میاری کریں فور ہینز اور سنسوڈائن جیسے میڈیکیٹڈ ٹوٹ پیس یوز کریں تو آپ نے اپنا ہی ٹوٹ پیس لینا ہے اس ریمیڈی کے لیے بھی جتنا آپ ٹوٹ پیس روز برش کرنے کے لیے لیتے ہیں ہم برش پہ اتنا ٹوٹ پیس ہی ہمیں اس ریمیڈی کے لیے بھی چاہیے اور ساتھ ہی ہم نے اس میں ایک چھٹکی صرف ون پنچ ہم نے اس میں میکنگ سوڈا یا میٹا سوڈا جو بھی آپ کے پاس ہو وہ ڈالنا ہے ساتھ میں ایک پنچ کے برابر ہی ہم نے اس میں سالٹ ڈالنا ہے کھانوں میں جو ڈالتے ہیں ہم سالٹ نمک وہ آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے اس سے دانت وہ جلی جو ہے نا صاف ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہاں پہ حلدی ڈالنی ہے حلدی اتنا زیادہ پیلا بن دیتی ہے لیکن یہاں دانتوں کے لئے یہ میجیکل کام کرے گی اور آپ کے دانتوں کو وائٹ کر دے گی آپ کے دانتوں پر جو انٹی بیکٹیریل ہوتے حلدی تو آپ کے دانتوں سے جو ہے وہ سارے بیکٹیریل نکال دے گی جرمز کو صاف کرتی ہے اور یہ حلدی جو آپ کھانوں میں یوز کرتے ہیں وہ ہی یوز کر سکتے ہو ایزیلی آپ کے گھر میں موجود ہے ساتھ میں آپ نے لیمن جو ہے وہ ڈال لینا ہے لیمن جوز یہاں پہ بیکنگ سوڈا کے ساتھ مل کے بہت اچھا جو ہے وہ ڈیکسٹر بناتا ہے جو کہ کافی چار پوتے آپ کے دانتوں کو صاف کر دیتا ہے اس کو آپ نے برش میں لے لینا ہے میکسٹر کو ملا کے اور اس کو جو ہے جیسے سمپل ہم ٹود برش کرتے ہیں اس طرح آپ نے برش کرنا ہے برش کے ساتھ لگا کے اسے اچھی طرح سے آپ نے پانچ منٹ سے پانچ سے ساتھ منٹ اچھی طرح برش کرنا ہے آپ نے آپ کو جو ہے زخمی نہیں کرنا اچھی طرح سے اور دو منٹ اس کو اپنے دانتوں پر چھوڑیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے اس کا بازیہ ریزلٹ آپ کو نظر آئے گا اور آپ کے جو پیلے پن ہیں دانتوں میں وہ وارن ختم ہو جائے گا تو آپ برش تو کرتے ہیں تو ایک دفعہ اس طرح سے برش کر کے دیکھ لیں تو آپ کا پلگ اور ٹارٹر جو آپ کے سارے دانتوں میں لگا ہے سب ختم ہو جائے گا اور دانت آپ کے انسٹنٹ جو ہے وہ وائٹ ہو جائیں گے تو یہ پلگ جو ہمارے دانتوں میں لگ جاتا ہے اور جو ہمارے دانت خراب ہو جاتے ہیں اس کے لئے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ڈاکٹرز دیتے ہیں اور اگر ہم ڈاکٹرز سے صفائی کرواتے ہیں تو ہمارے دانت فوری طور پر صاف تو لگتے ہیں لیکن اس کے بعد بہت زیادہ گندہ پلگ آتا ہے اور بہت زیادہ تارٹر لگتا ہے کمزور ہو جاتے ہیں دانت تو اس طرح جو صاف کرانے سے اچھا ہے کہ آپ گھر کی ریمیڈی بنائیں اور اس سے صاف کریں تو اس طرح آپ کو جو ہے زیادہ فرق بھی پڑے گا اور آپ کے دانت زیادہ وائٹ بھی لگیں گے آپ کو ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کیوں نہ گھر پہ ہی آسانی سے سستے طریقے سے اپنے جو دانتوں ہیں ان کو وائٹ کر سکتے ہو صاف کر سکتے ہو اس طرح سے ضرور خیال رکھنا ہے کہ آپ کا جو ٹوتپیسٹ ہے وہ آپ میڈیکیٹڈ یوز کریں میاری یوز کریں تو آپ کو زیادہ فرق ملے گا آپ کے دانتوں کی مسئلے ہی نہیں ہوں گے سنسٹیوٹی نہیں ہوں گی میں سنسوڈائن یوز کرتی ہوں اور اپنے دانتوں کو پروپر ریمیڈیز کے ساتھ کلیر کیا کریں اب پہنرہ دن میں ضرور ہی ریمیڈی یوز کر لیا کریں اور اگر جب آپ اپنے دانتوں کی کیا نہیں کرتے تو سنسٹیوٹی بہت زیادہ تنگ کرتی ہے اور درد بھی ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے جو ہے نا آپ کے دانت کافی چائے لیمون کھٹا کچھ بھی نہیں کھا سکتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ جو ہے اپنے دائیٹ کو جو ہے وہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے تو آپ کو جو ہے کچھ بھی آپ کھاتے ہو تو آپ کے دانتوں بھی بہت تیزی سے لگتا ہے اور اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے ایپل سائیڈر وینگر لے لینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے کلیر کرنا ہے اس ریمیڈی کے بعد ٹھیک ہے تو آپ کے سمیل بھی نہیں آئے گی موں سے اور لانت بھی جو ہے وہ خراب نہیں ہوا کریں گے یہ جو ہے انٹی بیکٹیریل ہے اور آپ کے جو دانت ہیں ان کو مضبوط بھی بناتا ہے پلگ لگانے سے بھی بچتا ہے پلگ نہیں لگتا ہے بہت ہی آپ کے دانت جو ہے وہ سیف رہتے ہیں کافی حد تک اگر آپ داکٹروں کے پاس جا چکے ہیں تو ایک بار یہ ریمیڈی بھی ٹرائے کر کے دیکھیں تو آپ کو داکٹر کے پاس جانا نہیں پڑے گا آپ کے مسوڑے جو لال ہو جاتے ہیں یا پھر پیلے ہو جاتے ہیں جو بلو ہو جاتے ہیں وہ سارے جو ہوتے ہیں انہیلڈی ہوتے ہیں اور یہ سارے جو ہے آپ کے لئے بہت زیادہ پرابلم کڑی کرتے ہیں جس کے وجہ سے آپ جو ہے نا وہ نہیں کر پاتے ہو کوئی بھی کام اور آپ کو جو ہے کھانے بینے میں بہت کمپرومائز کرنا پڑتا ہے تو اب آپ کو ایسا نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ اس ریمیڈی سے آپ کو بہت زیادہ افاقہ ہوگا اور آپ جو ہے وہ ایسیلی سب کچھ کھا سکو گے آپ کو کوئی کسی قسم کی جو ایسا انسیٹیویٹی نہیں ہوگی جو آپ کے دانتوں میں تھنڈا گرم لگتا ہے وہ نہیں ہوگا تو آپ نے ہفتے میں ایک بار اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے اگر آپ کے دانت زیادہ خراب ہیں اس وجہ سے تو آپ نے اس کو ہفتے میں ایک بار ضرور ٹرائے کرنا ہے تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے یوسفل ہے دانتوں کو آپ کے فرق پڑے تو ضرور ضرور جو ہے چینل کو ٹپس کے لئے ضرور سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا اور جن کے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں یہ ریمیڈی ان کے ساتھ شیئر بھی کریے گا پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں تب تک اللہ اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ